اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میرا نام ہے تیمور پرویس اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 47 آج کس لیسن میں ہم فلٹ کمانڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ فلٹ کمانڈ کیا ہوتی ہے کس طرح کام کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں اپنے آٹو کیٹ کو اوپن کرتا ہوں آٹو کیٹ کو اوپن کیا یونٹ سٹ کی یونٹ سٹ ہے ڈیمنشن چیک کرتا ہوں موڈی فائر میں پریمیری یونٹس میں ڈیمنشن بھی سٹ ہے اور کلوز کرتا ہوں اس کو اور اب فلٹ کمانڈ کے پر ڈسکس کرتا ہوں فلٹ کمانڈ کیا ہوتی ہے کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی ٹیکنیکس پر بھی ڈسکس کرتا ہوں چیز ہوتے ہیں فلٹ کمانڈ میں یوز ہوتی ہیں تو فلٹ کے لیے بھی آپ ایلٹی کرتا ہوں یہاں پر ڈسpeł کی لائن لگاتا ہوں ڈس penetration کمانڈ کی لائن لگاتا ہوں فلٹ کے لیے جو شارٹ کمانڈ ہوتی ہے وہ ایفے انٹر ہوتا ہے اور اس کے الان آپ نے فلٹ پر کام کرنا ہے تو فلٹ کے لیے آپ یہاں پہ آپ کو فیلٹس بھی نظر آ رہا ہوگا یہ فیلٹس ہے اور اس کے علاوہ آپ موڈیفائے میں جائیں گے موڈیفائے میں آپ جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فیلٹس نظر آ رہا ہوگا اور فیلٹس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیلٹس اور جو اس سے پہلے ہم نے چیمفر کمانڈ پڑی تھی اس میں تھوڑا سفر کیا ہوتا ہے کہ جبکہ چیمفر سے ہوتی ہے وہ کارنر کو سفر راؤنڈ نہیں کرتی وہ بلکل سٹریٹ کرتی ہے کارنر کو یا پھر کارنر کو آپ اس میں جوڑتی ہے یا پھر انہیں کسی ڈسٹنس پر کیا کرتی ہے ہاں پہ سٹریٹ کرتی ہے جیسے کہ ہم نے پیوریس سممی لیسنز میں دیکھا تھا جبکہ کمانڈ سٹریٹ جو تھی ہے وہ کارنر کو راؤنڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہے کارنر کے لیے لیے کارنر کروں گا میں select first object select second کرتا ہوں تو پہلے تو یہ دیکھیں corner کو بالکل straight بھی جوڑ رہی ہے اور اس کے علاوہ distance سے یہ کیا کرتی ہے corner کو round shape میں جوڑ دیتی ہے دوبارہ میں affiliate apply کرتا ہوں دیکھیں گا f enter اب undo میں وہی option ہے polyline بھی ہوئی ہے radius radius کیلئے آپ r enter کریں گے radius میں دیتا ہوں 45 کا radius دیتا ہوں select first object select second object کرتا ہوں تو دیکھیں 45 کے radius میں مرپس کیا ہو گیا یہ apply ہو گیا اور اس کے لئے آپ میں radius کو چیک کرنا چاہیے تو آپ یہاں سے جا کے تو یہاں پر آپ radius کا چیک کر سکتے ہیں لیکن دیکھتے radius 3.9 بتا رہا ہے کسی angle میں radius نہیں بتا رہا تو اس کے لئے آپ کو round shape کا ہونا ضروری ہے calculate radius آپ کو بتائے گا پھر تو یہ دیکھ سکتے ہیں radius یہاں پہ آپ کو اس نے بتا رہا دیا اور radius پہ اس نے move کر دیا اور اس کے لئے ایک اور میں دوبارہ ایک اور l enter کرتا ہوں 10 feet 10 feet اب جو chamfer گوانڈ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں جو chamfer کمانڈ کرتے ہیں ch a enter اور اس کے لئے آپ distance سپیلائے کرتے ہیں distance دیکھیں یہ distance میں اس طرح آپ کا shape اس طرح کی دے رہی ہے اور جبکہ fillet کمانڈ آپ کو round shape دے رہی ہے تو یہ fillet اور اس میں فرق ہے اب next میں مچ جاتا ہوں اور fillet کمانڈ دوبارہ apply کرتا ہوں fillet fillet میں radius کے بعد trim term اس میں بھی وہی فنکشن ہوگا trim کا اور اس کے بعد multiple اپنے multiple اگر اس میں دینے fillet swap دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ l enter l enter multiple کے لئے آپ f enter fillet کرتے ہیں اور اس کا radius r enter 60 کا radius دیتا ہوں اور آپ multiple دیکھیں click کرتے جائیں اس کو بھی نہیں کر دیا اس کو بھی کرتے ہیں اس نے space کا button پرس کرنے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ radius میں trim کا جو option ہے وہ کیا جی fillet میں fillet f enter trim کے لئے 3 enter no trim کرتا ہوں ok اب میں دیکھئے ایک fillet apply کرتا ہوں دیکھیں یہ fillet نہیں ہو رہا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں trim no trim کر دیا تو دوبارہ f enter کروں گا trim t enter کروں گا اور trim apply کروں گا تب جا کے یہ fillet کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں corner کو جوندنے کے لئے fillet اور chamfer دونوں use کر سکتے ہیں لیکن corner round یا دوسری shape میں کرنا ہے تو اس کے لئے fillet الگ کام کرے گی اور chamfer الگ کام کرے گی اس کے لئے fillet میں ہمارے پاس دیکھیں undo ہے آپ پتے ہیں undo کون سے use ہوتی ہے radius ہے trim ہے multiple تو ان کا بھی functional اور polyline کے لئے l enter کرتا ہوں polyline کے لئے pl enter کروں گا اور اب یہاں پہ اس کے لئے میں دیکھتا ہوں f enter اور fillet کے لئے radius r enter 60 کا radius دیکھ سکتے polyline کے لئے user ہے دیکھ سکتے تو یہ polyline کے لئے radius use ہو رہا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی radius کیسے دیتے ہیں اور سلا fillet اور چیمفر میں کیا کیا فرق ہے انچال آپ نیکس لیسن میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ